اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیلا فرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیلا فیشل میں خوش حمدیت کہتا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک کیمیکل کے بارے میں بتاؤں گا آج کچھ کیمیکل میں نے سامنے رکھے ہیں کچھ ایسیڈز ہیں اور آج میں اس کی پہچان بتا دیتا ہوں کہ یہ کونسا ایسیڈ ہے اور یہ کس کام میں آتے ہیں لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں ایک عرض کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کا چینل ہے وہ لوگ کا اور اس کا لنک آپ لوگوں کو فرسٹ کومنٹس میں ملے گا وہ بھی انجائے کرے کبھی کے بار میں ابھی اس کے ساتھ آتا ہوں اب ہم آتے ہیں اپنے ویڈیو پہ اور بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیز ہے یہ ہے صاف پانی اور یہ دونوں ایسیڈ ہے اور اب اس میں ہم پہشان کریں گے مجھ سے خود بھی گڑھ بڑھ ہو گیا کہ کون سا تیزہ پون سا ہو لیکن ایک سلفونیک ایسیڈ ہے اور دوسرا جو ہے سلفیوریک ایسیڈ ہے نام یاد رکھے سلفونیک ایسیڈ اور سلفیوریک ایسیڈ اس سلفونیک ایسیڈ کو بعض لوگ کالا تیل بھی بولتے ہیں اور یہ بنیادی طور پہ ڈیٹرجنٹ پاوڈر جو ہے یا ڈیش واس جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے اب ہم اس کی پہشان بھی کریں گے اور استعمال بھی بتا دیں گے کہ اس کا استعمال گیا پہلے ہمیں یہ پانی تھوڑا اس میں سے ہٹا کے اس خالی بیکر میں ڈال لیتا ہوں تاکہ میں دونوں کو ٹیسٹ کروا دوں اس میں میں نے تھوڑا سا چھوڑ دیا اب ہم چیک کرتے ہیں اصل میں سلفیوریک ایسیڈ شفاف فارم بھی ملتا ہے اور جو اس کا ٹائم زیادہ گزر جائے تو یہ بلک ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ جو کالا آئل ہے اور اس میں اب بھی مجھے پہچان ہو گیا جو کالا آئل ہے یا سلفونیک ایسیڈ ہے یہ اس کی وسکاسٹی یعنی گاڑپن زیادہ ہوتا ہے بنسبت سلفیوریک ایسیڈ کے سلفیوریک ایسیڈ پانی کے ساتھ رییکشن کرتا ہے اور اس میں جوش مارتا ہے جبکہ سلفونیک ایسیڈ کوئی جوش نہیں مارتا لیکن یہ جاگ پیدا کر دیتا ہے اور یہ اصل میں ہم جو اسی طرح کے مال آ جاتا ہے اس کو واش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اس میں سے جو کچھرہ وغیر ہے وہ نکال دیتے ہیں ابھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس کا جاگ بھی اور پہلے ہم اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں چھیک کرتے ہیں دونوں بکروں میں اس میں اور اس میں پانی ہے ہم سلفیوریک ایسیڈ ڈالتے ہیں توڑا ساتھ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ سلفیوریک ایسیڈ پانی کے ساتھ کیا رییکشن کرتا ہے بڑی اہستہ گی سے ڈالنا چاہیے یہ ہو گیا سلفیوریک ایسیڈ اور اسے یہ بیٹری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بیٹری مرتضاب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور یہ ہے سلفونیک ایسیڈ یہ وسکاس زیادہ ہوتا ہے یہ اس طرح بیڑ جاتا ہے آپ دونوں کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پانی میں کیسے ہو گیا اور وہ کیسے پڑ گیا تھوڑا سا ہم اور ڈال دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکیں یہ ہے سلفونیک ایسیڈ اس طرح کا رہ گیا پانی میں اور یہ ہے سلفیوریک ایسیڈ انہیں گندک کا اتضاب یہ کیسے طرح رہا جاتا ہے یہ جوش مارتا ہے جس جس آواز کر دیتا ہے اب یہ اس کو ہم ہلا دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جاگ پیدا کر دیتا ہے یا نہیں یہ بلکل ڈیٹرژنٹ پاورڈر جو بنتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے یا ڈیش واش میں بھی استعمال ہوتا ہے بڑا بہترین جاگ بڑی بہترین صفائی لے کے آتا ہے یہ ہے سلفونیک ایسیڈ کا کمال جس کو اکثر لوگ کالا تھیل بھی بولتے ہیں تو یہ تھی مختصر سی ویڈیو یہ اس کو ہم دونے کے لیے استعمال کر دیتے ہیں جب ہمیں اس کو واش کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیٹرژنٹ پاورڈر نہیں ہوتا یا ڈیش واش وغیرہ چیزیں نہیں ہوتے تو پھر ہم ایسی سے اس کو دو لیتے ہیں اور اس میں سے ملک چیل وغیرہ ہٹا دیتے ہیں تو یہ ہی تھی مختصر سی معلومات آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ آئندہ بھی اور بھی معلومات لے کے آؤں گا آپ لوگوں کے لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی انوکہ معلومات مل جائیں اور چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ والسلام